جو دیش کٹل پنتی ہیں جو دھرم کے نام پر اتے ہیں وہاں آئے دن جس طرح تکتہ پلٹ ہوتا ہے کون خرابہ ہوتا ہے وہاں سامتی نہیں ہیں اور جہاں سامتی نہیں ہوتی وہاں خسالی نہیں ہوتی وہاں تردگی نہیں ہوتی وہاں پرگتی نہیں ہوتی ہمیں یہ پہچان نہ ہوگا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جاتیاں بنائی اور جاتی کے بننے سے کون فائدے میں رہا اور جاتی کے بننے سے ہجاروں سا سے کون لوگ ہیں جو رکسان میں ہیں میں کہتا ہوں ہم نیای کے لیے ہیں تم ادھار ہی ہو تم ادھار ہی ہو تم اتیچاری ہو تمہارا کوئی دھرم نہیں ہے تم ادھار ہی ہو اگر ہماری بھائی کا کوئی قتل کرے گا تو وہ تیار رہے ہمارے سماس کے لوگوں کو اور جیدہ برداخت کرنے کی نیت میں نہیں ہے ابھی وہ دوسیان جی کی لائن سنا رہے تھے ستھے پرکاس تو میں بتا دوں ستھے پرکاس دیوار وہ بنیاد تو ہل گئی ہے بنیاد ہل گئی ہے اور دیوار کا گرنا باقی ہے تو دیوار گرائے بنا تو چین سے بیٹھیں گے لیا اور بات دلی کے نہیں آج آپ کے سامنے سب بھائیوں کے سامنے گھوزنا ڈر رہا ہوں دو مہینے کے اندر پورے بھارت سے کم سے کم پانچ ہزار وکیلوں کا سنگدن کہیں بھی کوئی جنگ ہوگا سیٹروں کی سنگیامہ ہمارے وکیل اس کے لئے لڑنے کے لئے کوٹ پہنچ جائیں گے پانچ ہزار وکیل کم سے کم آنے والے دو مہینے کے اندر پیار کریں گے چونکہ یہ لڑائی نیایے کی ہے یہ لڑائی کسی کی کورسی بچانے کی نہیں ہے یہ لڑائی کسی کو ایم پی اور ایم 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 بنا لے کی بھی نہیں ہے چونکہ یہ جو ایم پی ایم ایم بنتے ہیں منتری بنتے ہیں یہ تو ڈاکٹر بابا سب امکر کر راستہ بنا کر گئے ورنہ گاؤں کا پردھان کو ہمیں بنانے کے لئے تیار نہیں آجوا بلکہ سچ بتاؤں اپنا نباب تو پانچ مہینے پانچ سال چار مہینے کے قریب منتری رہا ہوں منتری رہ گئے کبھیلے بھی لگتا تھا جیسے میرے پردھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت اچائی پہ ہے چونکہ کیا میرے سماس کی بہن بیٹیوں کی صرف کٹنا بند ہو گئی کیا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے یواؤں کی موچ رکھنے پر ہتیا ہو رہی ہے آج بھی ہمارے یواؤں کی گھڑے چھونے پر ہتیا ہو رہی ہے آج بھی ہمارے سماس کے لوگوں کی منتر پرویس پر مونتی چھونے پر ہتیا ہو رہی ہے بدلہ کیا ایسا کوئی راچے نہیں ہے جس کے اندر آنے کو ویدائے کو سانسد ہمارے سماس کے جیت کے نہ جاتے ہوں بابا صاحب کی دیئے ریجر جسن سے ایسی کوئی راچے سرکار نہیں ہے جس کے اندرہ سی ایشٹی کے منتری نام ہو کیندر میں بھی بہت سارے منتری ہیں لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سمسرہ کا سمادھان ہو گیا دو راشتپتی پہلے رہ چکلے تیسی دی راشتپتی اب ہیں کیا ہمارے سماس کے ہونے والے جنر جاتی بند ہو گئی پورے دیش کے کسی بھی پارٹی کا ایک نیتہ بتا دو جب ہمارے سماس کے اوپر جنر جاتی ہوتی ہے بہنوں کا بلاتکہ کر کے ہتے آوتی ہے اور ہمارے منتوں کو کوئی اور اٹھاتا ہو سب سے زیادہ سرم تب آتی ہے جب کسی دلیت کے ساتھ جنر ہو اور اس پولیٹیکل پارٹی کے ایسی ایشٹی ونگ پر درسنگ کر دی ہے کیوں بھائی ایسی ایشٹی پر جنر ہوگا تو ایسی ایشٹی آواز اٹھائے گا کاسمینی پر جنر ہوگا تو پوری کی پوری پارٹی آواز اٹھائے گی یہ دوہرہ چلی پر چلنے باہت نہیں ہے میں سبھی پارٹیوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں ہم لوگ راجنیتی میں آئے لیکن آنے کی اچھا کبھی نہیں نہیں آئے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں گے اگر میرا سماس کے لئے کہے راجنیتر غتم تمہیں جندگی پر چناؤ نہیں لڑنا تو میں اپنے سماس کی باپ کو مانکہ پورے زندگی چناؤ نہ لڑنے کا سنکل کر کے اپنے سماس کے حددیکار کی لڑائی کو پورے دیجھ کر لڑنا کریں چونکہ جو چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے باپ بنتری بن جائے کچھ بھی بن جائے لیکن ان کے یہ سمجھ لیجے کہ وہ سوچندلہ سے کام نہیں کر سکتے ہیں میرا تو پہلے سی من کرتا تھا میں دلیب جی کو سیر کرتا تھا کئی بار من کرتا میں جدی سے جدی رجائن دوں اور پورے دیجھ کے اندر اپنے سماس کو تیار کروں جو انشیڈنٹ وہاں آپ کے سامنے ہے بھارت کا سلیدان سب کو دار میں آستہ اور اپاسنہ کی آزادی دیتا ہے اور یہ فریڈم آف چوئیس ہے کہ آپ کو کون سا ریلیجن فورو کرنا ہے کس میں فید رکھنا ہے یہ تو بھارت کا سلیدان اس نے سب کو چوئیس دیا ہے کسی کو بھائیس پرتی کیاوں سے دیکھت نہیں ہے یہ تو گزرات کے چناؤں کی وجہ سے مردہ بنایا گیا لیکن جو بنا میں اس کے لئے بیجے پی کو سادوا دیتا ہوں بہتا ہی دیتا ہوں چونکہ اگر بیجے پی سے مردہ نہ بناتی تو پوری دنیا بھائیس پرتی گاؤں کو نہ جان پاتی آج پوری دنیا بھائیس پرتی کیاوں کو جان گئی اور پورے دیش کے کونے کونے میں لوگ تا تھا کہ بدھر کے دھموں کو بنا رہے چونکہ بدھر کے دھموں میں سمتہ ستنٹتہ پرتوطہ نیائے پرگیا سین کرنا میتری بدھر کا دھمی تو ہے جو بھائیس سے پوری دنیا کو شانتی رومانوکتہ کا سندیس نکر گیا ہے جن دیسوں میں کٹنپن ہے اور بڑا ہے وہ سارے دیش دبا ہو گئے ان کی تباہی سے ہمارے دیش کو سبق لینا چاہیے جو دیش کٹنپنتی ہیں جو دھرم کے نام پر ہوتے ہیں وہاں آئے دن جس طرح تکتہ پرت ہوتا ہے کون خرابہ ہوتا ہے وہاں سامتی نہیں ہیں اور جہاں سامتی نہیں ہوتی وہاں خوشالی نہیں ہوتی وہاں ترقی نہیں ہوتی وہاں پرگتی نہیں ہوتی بدھر کا دھم بھارت سے گیا اور لگو چھپن دیسوں میں بنایا ایک سو بائیس ایک سو ٹھائیس دیسوں میں بدھر کے دھم کو ماننے والے لوگ ہیں میں آج اپنا آپ کو بڑا گوروانیت محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح پہرے کوئی بھی گھٹنا ہوتی تھی تو ہم ہر گھٹنا پر ہم پچاس پچاس سو سو وقی کوٹ لے جا کے اپنے لوگ کی حقی لڑائی کو لڑھتے تھے اب وہ اور جیدہ تاٹر کے اپنے ہم تیار ہو رہے ہیں میں اپنا آپ کو بہت بند سالی محسوس کر رہا ہوں آج ہی میرے سزور کی ڈیہتر تو میرے پاس دو چی دو راستے تھے ایک تیار کی میں اپنے پریوار کے ساتھ بس اس میں دکھ میں سامن رہوں پھر میں نے سوچا life is moving جیون چلنے کا نام ہے رکنے کا نام نہیں ہے میں قریمیشن سے سیدھا پھری ہوتے ہی بچوں کو کہا تم ماں جاؤ اور میں پروگرام میں جا پا ہوں تو یہ ایک کچھ سنکر ہے جو ہم نے اپنے مستسک میں لیا ہے لڑائی چھوٹی نہیں ہے لڑائی اس لئے بن گئی ہے چونکہ ان لوگوں کے نیند حرام ہو گئی جو لوگ ہجاروں سال سے جنہوں نے دھرم ساسٹے میں لکھ کر ہمارے لوگوں کو ساڑھے تین ہزار سال تک پڑھنے لکھنے سے گیان سے بنجد رکھا لگ پر ساڑھے تین ہزار سال تک ہمارے لوگوں کو سمپتی سے ویپار کرنے سے بنجد رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے اندر جتنے پرکر تک سنسادن ہیں تمام طرح کی کھنیس پتاک کی کھانے ہیں یا کھیت کی جمین ہیں کیا کوئی اپنی مانکہ پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے مانکہ پیٹ سے لے کے کوئی نہیں آیا پھر کچھ ہی لوگ دیش کے سارے سنسادنوں پر کابیج کیوں ہیں کچھ ہی لوگ دیش کے سارے سنسادنوں کے مالک کیوں ہیں جس سے اربوں پھرکو روپے پیدا ہوتا ہے اس میں دیش کے بہنچنوں کا حصہ کہاں ہے مجھے پورے دیش میں کہاں پوری دنیا میں ایک ایک جامپر بتا دو جب کسی کو کوئی گمبیر بیماری ہو جائے اور ڈوکٹر کہیں آپ کو ڈبل اوپریشن ہونا ہے بڑا اوپریشن ہونا ہے آپ 20 یونٹ بلٹ کا انتجام کرو جس کا اوپریشن ہونا جو پیڈیت ہے پورے دنیا کا کوئی ایک ایک جامپر مجھے دکھا دو جو یہ کہے کہ مجھے اوپریشن کے لیے کیول برہمن کا بلٹ چاہیے یا مجھے کیول مسلمان کا چاہیے یا سکھے یا عیسائی کا چاہیے جب جان بچانی ہو تو کہتے بلٹ ڈونیٹ کرواؤ اوپریشنٹ کوئی بھی دے دے اس کا مطلب جاتی کو درست نے نہیں بنائی اگر جانور کا خون انسان کو چڑ جاتا تو پھر کسی انسان کو سید بلٹ ڈونیٹن کی جو رہنا پڑ بھی ہمیں یہ پہچان نہ ہوگا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جاتیاں بنائی اور جاتی کے بننے سے کون فائدے میں رہا اور جاتی کے بننے سے ہجاروں ساو سے کون لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں جاتی کی وجہ سے تو وہ حسن سواز کے لوگ نقصان میں ہیں لیکن اگر ہمارے ساتھ جو لگتار جن چل رہا ہے اگر میں اس کے لئے کسی کو زیادہ جمعہ دار مانتا ہوں تو میں جاتی بنانے والوں کو جانا جمعہ دار نہیں مانتا میں اپنے بہجر سماز کے اون لوگوں کو اس کے لئے جمعہ دار مانتا ہوں جو کسی نے چالاکی سے پہلے جاتی بنائی لیکن آج ہم اپنی مرجی سے جاتیوں میں بنے ہوئے ہیں ہم آخر جاتیوں کو چھوڑنے میں ہمیں دکھت کیا ہے ایک طرح ہم کہتے ہیں جاتی کی وجہ سے ہمارا اپیڈن برا ہے تو ہمیں بھی جاتی میں کیوں بنے ہو چھوڑ دو جاتیوں کو بابا صاحب تو راستہ بتا کر گئے بودھ کا دھم دے کر گئے بودھ کے دھم میں میں تو کوئی جاتی کے لئے ستھاں نہیں ہے جس پرکار انہی کو ندیاں الگ لگ نام سے جانی جاتی ہیں لیکن جب جا کر وہ سمدر میں گر جاتی ہیں اپنی پہچان کھو دیتی ہیں اس کے پانی کو کوئی نکال کے ایک لوٹا یہ نہیں بتا سکتا یہ کون سی ردی کا پانی ہے سب تو سب کہیں گے سمدر کا پانی ہے تو بھئی پھر ساری جاتیوں کو چھوڑ کے بودھ بن جاؤ اس کے بعد آپ کی جاتی ہے غتم اور جس دن آپ کی جاتی غتم اس دن آپ 88% ہو راج بھی تمہارا سلطہ بھی تمہاری سنسادر بھی تمہارا اور سوابیمان کے ساتھ جینا سیکھ لو میں سمجھتا ہوں گلاموں کی طرح جینے سے بہتر ہے سمجھتا ہوں چاہے ایک دن کا جیمن ہو لائف لمبی بیسک نہ ہو لیکن سوابیمان سے بریپورٹ ہونی چاہیے بابا سر چھوٹی موٹی کل چیز نہیں تھے بابا سر کا چنسن اتنا گہرا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بابا سر امید کرتے تھے یہ ہمارے پڑے لکھے لوگ لائیں آئیں گے اور اس مومنٹ کو لے کے چلیں گے کہیں نہ کہیں یہ مانگی کو کچھوڑتا تھا ہمیسا لگتا تھا اس لڑائی کو آگے کیسے بڑھائے جائے جس کو دیکھو سماس سے سبوات کرتا ہے اور امید میں لے منتری بلکے ختم ہو جاتا ہے لڑائی چھوٹ جاتی ہے جن لوگ کے حد میں بہومت سے سر تاڑی وہاں بھی لڑائی چھوٹ گئی اگر اگر کیول مکہ منتری پردان منتری راشتپدی بننے سے سمادان ہو جاتا تو ہمارے دو راشتپدی بن چکے تیسے رہے بنے ہوئے پھر تو سمادان ہو جانا سمادان نہیں ہے ہمیں تو اپنا حد لڑ کے لینا ہوگا ویسے بھی حد کوئی ماننے سے دیتا نہیں ہے حد تو چھیننا ہوگا ہم لوگ نے میں نے وہ لگائی تھی RTI چونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے آنکڑے ہیں بہت سارے ساتھیلوک دیتے ہیں جس میں سیونک سرویسز کا انٹرویو جو ہوتا ہے تو SC HTE کا انٹرویو الگ ہوتا ہے اور جنرل کا انٹرویو لینے والے کے پاس انٹرویو دینے والے کی کاسٹ کا بھی پتا ہوتا اور اس کے کتنے نمبر ریٹن میں وہ بھی ہوتا ہے تو ہمارے آدمی جو لوگ ٹاپ ورس میں ہوتے ہیں جن کا جنرل میں نمبر آنے والا ہوتا ہے وہ لوگ انٹرویو میں جان بجھ کا پچھپات کرتا ان کو کم نمبر دیتے ہیں تاکہ وہ جنرل شیٹ پہ نہ آئیں میں نے اس طور پر UPSC کے چیئر بیل کو ریٹن دکھا کہ وہی میں نے پورے جو ڈاٹا لکھا لیں آنگڑے لکھا لیں اس سے یہ پرطیت ہوتا ہے کہ SCST کا انٹرویو الگ اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ انٹرویو میں ان کو کم نمبر دے کے پیچھے کیا جا سکے تو میری یہ مان ہے آپ انٹرویو میں دو کام کریں ہونا چاہیے یہ کیوں الگ ہوتا اس 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 جانتر اس نے جواب کیا دیا UPSC کے ایڈیسنل سگرنٹری کی طرف سے جواب آیا اس نے کہا کہ یہ بھارت سرکار کے دیپارٹمن پرسنل دننگ نے ایک اوڈر جاری کیا تھا ورس پہلے کہ اس جور ہوتے پڑھنے میں اس لئے ان کے ساتھ leniency بڑھتی جائے میں آج سے پوچھنا جاتا ہوں leniency بڑھتی جائے یا ان کے ساتھ پٹ پانک جان بوچ نمبر کم دی جا رہے ہیں ان کو جان بوچ نمبر کم دی جائے جو بچہ میڈیکل میں ٹوپر تھا ایم میں اس بچے کو فیل کیا گیا اس کو سوشائی کرنا پڑا اس کے بعد مدہ بنا اس کی کوپی چارچ گئی تو وہ ہی وہ توپر کو دی بیچ چاہتی کی مجھے سے اتنا اوٹ پڑھن ایم ایم ہسپیڈل کے اندر ٹوپر کو فیل گیا سمدر جن کے در پچیس بچے کئی سال تک پیل کی گئے جب مدہ بنا سن سن موٹھا کوٹ میں گیا ان کی کوپی باہر چارچ کرائی گئی پچیس کے پچیس بچے پاس ہو گئے کیسے دیس میں رہ رہے ہیں ہمارے نیتاؤں کو ڈروم بنانا چاہیے ہمارے ایل پی اور ایم ایم دے کیا اسے دے بنایا تھے بابا ساہیر نے کیوں چاہتا پرسی پہ بیٹھ جائے آنچ میچ کے بیٹھ جائیں جبانے بند ہو جاتی ہن کی سماج کے اوپر ہونے والے جن چاہتی ان کو دیکھتے نہیں کیا ان کے مر میں درد نہیں ہو چاہی سماج کے لیے کیا سماج کے لیڈاگی آف آوار کمریٹی یہ سرن کی باتیں چنپی ساتھ لیتے ہیں ان لوگ ویدان سماج کے اندر سنسل کے اندر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جسے کسی نے چپکا دیا ہو بولتے نہیں ہیں بھئی کسی نے دیا تاریز یہ ریپرجنٹی سن ہے ریپرجنٹی سن تو بھی سوسائیٹی آپ اگر وہاں ہیں تو سماج ریپرجنٹ کر رہے پر کیا باستہ میں ریپرجنٹ کر رہے دھوکہ نہیں دے رہے مجھے پتی توتر لوگ دھوکہ دے رہے ایسے 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 منتری بھنکے بیٹھ جائیں اور اپنے سواز کی بات کو بھی نہ کر پائیں تو ایسے منتری بنکے یا کچھ بھی پا جائے اس کا فائدہ کیا ہے ہمارا آدمی راشتری بنتا ہے تو دھلک راشتری ہمارا آدمی موکھین ایڈیز بنتا ہے تو دھلک موکھین ایڈیز تو یہ کیا ہے کون لوگ ہیں وہ جو ہماری الگ ایڈی ٹیوکیشن بنا رہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہونا امید کرائی ہونا کسی بڑی سب بڑی کورسی سے اپنا بہت مجبوط ہے بہت بڑا ہے کوئی کتنے بڑی کورسی پہ بیٹھا ہو یاد رہے ایک بار اس کی تلنا کسی سچے امید کروالی سے کر لینا اس کے سامنے اکس کا پیسہ بھی جائے گا ہم لوگ نے تیہ کیا پورے دیش کے اندر ہم اب جائیں گے جتنا پورے دنیا سے مجھے فون آئے پورے دنیا سے اور بھارت کے کونے کونے سے مجھے تو پہنی بار لگا ہے کہ درد تو سب اندر چھپائے ہوئے تھے اس گھٹ میں درد نکتر پہار آگیا کس کس کو رکھو گے باش پر تک گیا دیش کے کونے کونے میں ہو رہی ہے کوئی گیت گا کر رہا ہے تو کوئی دوسر طریقے سے کر رہا ہے اسے گھرم کی رہی ہے سوچ کے دیکھو جس دن پورا بھارت بہت بنے گا پھر سے بھارت دنیا میں نمبر ایک بنے گا ایک سمیں سمرا اکسو کے ٹائم پہ بھارت بھارت تھا لے کے مہنمار سے ایران تک پورا بھارت بھارت میں تھا جان کھوڑتے وہی گھنڈ نکلتے ہیں یہ جو مندر میں ڈھونتے پھر رہے نا کی سیو لنگ ہے کیا ہے مزیر میں ڈھون رہے میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں پورے دیش کے اندر خدا کروانا بند کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں خودوں کے بدھ نکلے گے یہ ہی کروہ سچ بھارت میں بائیس سو کے قریب گفاؤں میں دو ہجار سے جات گفاؤں کے اندر بدھ نظر آتے ہیں بدھ بھارت ہے ہم کوئی دھرم پریورت نہ تو کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں ہم کیا اپنے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں ہم لوگ راستہ بھٹکے تھے اب چلو واپس اپنے بجرگوں کی سانسکرت گراست میں بھٹکے دھم میں گھر واپس ہی کر رہے اپنے بجرگوں کی سانسکرت گراست میں واپس آ رہے ہیں بھئی آپ خود سوچو ایک وقت اگر دھر سے نکلا اور اچانک راستہ بھول گیا بھٹک گیا اور اس کی یاد سے لی گئی چلتے چلتے چلا جا رہا کل کو اگر اس کی یاد واپس آ جائے اپنے گھر کا راستہ یاد آ جائے میں آپ سب ساتھ پچھنا چاہتا ہوں وہ واپس اپنے گھر جائے گا جائے گا جائے گا تو آج ہمیں پتہ چل گیا ہمارے پوروز بھارت 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 میں بن کے رہے بھارت بھوزن 88% 88% لوگ تو واپس اپنے گزرکوں کی سلسکرت میں آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں پائے گا ویسے بھی آپ نے چنگاری تو ہم آپ نے لگا دی جب آپ نے لگا دی تو بھوک تو جاتی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو جاتی کی وجہ سے ہماری بین پیٹیو کی عزت کر رہے ہو جاتی کی وجہ سے مندر گھسنے پر مورتی چھولے پر ہمارے ہمارے لوگوں کی ہتھی کی ہم ہندو ہے تو مورتی چھولے پر ہماری ہتھی کی ہتھی اس کا مندر انتر سمجھ جائیے میری سماس کے لئے انتر سمجھ لگے ہے اور جس کی سمجھ آرہا ہے وہ بدھ کی اور چل بڑھا ہے جس کے سمجھ رہا وہ بدھ کی اور بھین بھین بھلاتا ہے اب تو چلو بدھ کی اور مس جائی بھین بھلاتا ہے بھین بھلاتا ہے اب تو چلو بدھ کی اور مس جائی بھین میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ہماری بہن بھٹیوں کے ساتھ بلات کر کر کے حدہ ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کا قطم ہوتا ہے تو ان کے حق اور نیائی کی لڑائی کو کیونکہ دلی پچھڑے آدھی باسی کیوں لڑتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ادھار مل ہو تم غلط کر رہے ہو میں کہتا ہوں ہم نیائے پریئے ہیں تم ادھار مل ہو تم انیائی ہو تم اتیچاری ہو تمہارا کوئی دھارم نہیں ہے تم اترین ہو ہم دھارم کو مانونے والے ہیں ہم خود کے دھم کو مانتے ہیں اور دھم میں اور دھرم میں ایک انتر بتا کے اپنی بات کو circa کروں گا دھرم چلتا ہے دھرم سازت سے اور دھم چلتا ہے پریجہ سے ویجینی ترجلی کون سے ہم اندرسواسی نہیں ہیں ہم پاکھنڈی نہیں ہیں ہم نہ تو ہم کسی جادو ٹونے میں مروسہ کرتے ہیں اور نہ ہیم کسی اندرزوہ سر پکھڑوار میں بروسہ کرتے ہیں ہم تو یتھاک میں بروسہ کرتے ہیں ہم تو بیگانی درستی کون سے چلے والے لوگ ہیں اور اب ہمارے بینٹیوں کی طرف کوئی آم اٹھا کے دیکھے گا اگر ہماری بھائی کا کوئی قتل کرے گا تو تیار رہے ہمارے سماس کے لئے تو اور زیادہ برداخت کرنے کی نیت میں نہیں ہے ہم اپنے سماس کے حقیقارتی لڑائی کو بے حد مجبوطی کے ساتھ بے حد مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور ہر مجبوطے میں ہمارے ہزاروں وکیل ہمارے سماس کے الگ لگ پیسے سے جڑے لوگ پورے دیش کے اندر تیار ہو گئے میری پورے دیش میں بات چل رہی ہے اب اس نیت کی لڑائی کو انجام تر بچائیں گے جو ڈکٹر بابا سیرون بیٹر کا سپنا رہنا بہت میں بھارت کا سپنا اور ایسا سپنا جس کے اندر کوئی اونچ لیچ نہ ہو چھوہ چھوٹ نہ ہو جس میں کسی کے ساتھ نیائے نہ ہو اسی طرح کے بھارت کا نیرمان کرنا ہے یا سمتہ سترکہ بندوتہ نیائے اپرگیا سی کرونا اور میتری ہو اسی بھارت کا نیرمان کرنا ہے کسی صورت میں چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مل کے اب اس رڑائی کو دیش کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے اور دیش کے اندر کسی بھی کونے میں کہیں بھی ہمارے بھائی بہن کے ساتھ کوئی بھی اس پیڑت کی گھٹا ہوگی تو اس کو جواب کون کے اندر بھی دیں گے اور روڈ پہ بھی دیں گے اور میں پھر دھولا رہا ہوں جس دن میرا سماج یہ تک کر دے گا چونکہ میں تو نکر پڑا پڑے دیش میں جا رہا ہوں لیکن جس دن میرا سماج یہ گئے گا پوری طرح راجلی تھی چھوڑ دو اُس دن میں آپ سب کے بیچ میں سنکر دے رہا ہوں بابا ساکھ کے سامنے یہ پرتیگیاں میری جس دن میرا سماج لے گا پوری طرح راجلی تھی چھوڑو کیون سماج کی لڑائی کرو کیون دھپ کے لئے کام کرو میں راجلی تھی چھوڑ کے کیون اور کیون سماج کی لڑائی کو اور دھم کی لڑائی کو لڑوں گا یہی میرا ہمچن نینے ہیں میں اپنا کوئی نینے نہیں لوں گا میرا نینے میرے سماج نے جس نے مجھے تنا طاقت اور بنایا جو راجلی میرے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہے یہاں تک بھی جو میرے کسی مدے پر تھوڑے بہت اگر ویچاری مدویت بھی تھا وہ لوگ بھی سارے اپنے دیش کے کونے کونے سے ساتھ کھڑے ہو گئے چونکہ ویچاری مدویت تو ہونا چاہیے من بھی دنی ہونا چاہیے سارے کے سارے لوگ بھی ویچار نہیں مل سکتے پانچوں گلی بڑا بڑنے ہوتی ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن لڑتی بیٹی ہمیں سماس کی اس لڑائی کو لڑکے جیت حاصل کرنی ہے اور آج آپ کو سیر کرتے مجھے ایک بہت خوشی ہو رہی ہے اور ابھیان بھی ہو رہا ہے اس بات کا گھر بھی ہو رہا ہے کہ وہ ستر پرکاس میرا چھوٹا بھائی جب ہم بچوں کو فری پڑھاتے تھے کبھی اس کو بھی ہم نے فری پڑھایا ہے آج وہ سماس کی لڑائی میں اگر نہیں ہوں کہ تیار ہے لڑتا ہے ہر جگہ جا کے لڑتا ہے تو اس کا مطلب جن بچوں کو ہم نے فری پڑھایا انہیں بچوں میں سے کٹ کروانی سے بھائی تیار ہو گئے پورے دیش کے لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہیں اس بات کا مجھے گو رہو ہے ستر پرکاس مجھے تم پہ گھر ہوئے اس لڑائی میں کبھی کمجور نہ پڑھنا کم سے کلے دھالی کی طرح راجندر کو سینہ ڑھا کے آگے کڑا بلے گا اس لڑائی کو ٹوپ نہیں دیں گے کمجور یوں نہ دیں گے ہم لڑیں گے ہم جیتیں گے اب ایک نارے کے ساتھ نیوے دن کے ساتھ کیونکہ اس میں سارا سارے جاتی چھوڑو سما چھوڑو بہت دھمکی کیا پہچان بہت دھمکی کیا پہچان بہت دھمکی کیا پہچان جے 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 بھیل جے 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 بھیل جے 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 بھیل اور بہت دھنوات نمو بدائے جے بھیل